سیرت رسول محترم اکرام واجب الاحترام ازت مغرب صدر مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لفتشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب السدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درفوں کو کلم بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو رشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلاق پر کر دیا جائے تو یہ تو دمان کیا جا سکتا ہے کہ سمندروں کا پانی خوشک ہو جائے گا کلم ختم ہو جائیں گے اور زمین سے آسمان تک کا خلاق پر ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو جائیں زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرا اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا جناب السدر ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے اور ایک کلمہ دو کے لیے حضور پان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے یہ زمین و آسمان یہ ترخیر یہ مشرکیر یہ مغربیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گل ہے اس کی عقیقت کی آن ہر رنگ و گل میں لالا و سن میں ہر چنم میں اور کلیوں کی محک میں گویگل کی چہت میں اور ہواوں کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دی ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وراؤ وراؤ ہے ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا کر جو فرصفیوں سے کھلنا تھا اور رکھتا اور اسے حل نہ ہوا وہ راگ ایک کملی والے نے بکلا دیا چند اشاروں میں جناب السدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیدا میں نجات دیا بوجود شاہی نقبیت فیرونی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکھی جناب السدر آج کا ایک ترکیہ کا دور ایٹم اور منتق کا دور ہے پھر کی پرواز ہے لیکن زیوکار 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 آئیے آئیے آج سے چودہ سو اٹھتہ سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کی ہماری نہ تھی مشینوں کی کڑکڑاٹ کا دور دور کا تئی نام و نشان بھی نہ تھا ریڈیا اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا اس وقت اس وقت عبداللہ کا یتین آمینہ کا لفت جگر مکہ کا عظم جس کی تک چھولاں نہ چلتا پیٹ پر پتھے بانتا ہے لیکن اسی نے اسی نے اپنے نازم مقدس سے عرش کو سر پراز فرمایا نفرت کی اڑانے مات پڑ گئی جبریل کی پرواز کھن گئی لیکن اسے تو عرش بھی قبل ایک ترام سمجھتا ہے حضور آئے تو سرے افریحش پا گئی دنیا اندھیروں سے روشنی میں نکل کر آ گئی دنیا سوتے ذہنوں کا ذہن اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جناب السطر چودہ صدیہ گذر گئی لیکن روشنی کا ایک منارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب اتاق سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے آثر ہے تاریف اگر دونڈے گی سانی محمد تاریف اگر دونڈے گی سانی محمد سانی تو جور کی بات ہے سایہ بھی نہ ملے گا جناب السطر اللہ رب العزت نے قرآن مجید سرکان حمید میں میرے اور آپ کے نحبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک یا سو آیت میں نہیں بلس چودہ سو آیت میں نازل فرمایا اور اس ساری آیت میرے نبی کے اخلاقوں کو بتاتا ہے قرآن سے پوچھتے جاؤ یہ نبی کے آگاق کو اور اخلاق کو بتاتا جائے گا قرآن سے میں نے پوچھا کہ اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے حق مبارک پیسے تھے تو قرآن نے کہا قرآن سے میں نے پوچھا یہ تو بتا میرے نبی کا اصلاق پیسا تھا تو قرآن نے کہا وَإِنَّا قَلَىٰ لَا قُلُكِ نَعْزِيمِ صدر زیوطان جس کی صیرت کی شان میں قرآن یعنی قرآن اللہ دوائی دیتا ہو اس کی صیرت کی شان مجھ جیسا آدمہ کیسے بیان کر سکتا ہے فقط اتنا کہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل بطیحہ خیات ہے سلام اس پر جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بعد شرح میں فقیری کی وَمَا عَلِنَا إِلَّا بَرَانَ